اسلام علیکم میریوانیٹ اس امیوان عرسیٰ خان کے ساتھ کے ساتھ کے بیٹیو نوٹی و cerewچین مہ کے بیٹیو میں ہم لوگ کیمیسٹری کا ویپر ڈسکس کریں گے کہ اس کو ایشیٹ پر کیسے سالف کیا جا سکتا ہے میں اس سے پہلے جو ہے یہ ایشیٹ پر تین ویڈیوز بنا چکا ہوں جس میں میں نے ایشیٹ کی بیسک سے لے کر پہلے ایشیٹ کی بیسک پر ویڈیو بنائی اس کے بعد کیوں اے نہیں کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے فیزکس کا پیپر ڈسکس کیا ہے ان تمام ویڈیوز کے لنک بھی آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائیں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کیمسٹری پیپر کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کیسے ایک ٹاپر کی طرح یا کیسے ایک پوزیشن ہولڈر کی طرح آپ اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کو دکھا سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں کیونکہ پریزنٹیشن جو ہے پیپر میں ایک موسٹ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اب پہلے اس بات کو سمجھ دیتے ہیں کہ یہ جو کیمسٹری کا پیپر ہوتا ہے اس کے جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یا اس کا جو تھیوری ہوتی ہے یا سسٹم ہوتا ہے تھوڑا سے دوسرے بیپر سے الگ ہوتا ہے ڈیفرنٹ انسینس اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے فرسٹ آف آل آپ کو جو ہے کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پر آپ کے پاس سرکچر فارمولاز ہوتے ہیں ان جو تھرڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس جو ڈیفرنسیشن ہوتی ہے مطلب کہ آپ نے دو جو کونٹیٹیز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں دو کمپاؤنڈز یا جو بھی آپ کے بس کوئشن ہوتا ہے ڈیفرنسیشن میں آپ کو ڈیفرنسییٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ جو ہے پریزنٹیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب کہ آپ ریکشن لکھ رہے ہیں یا سٹرکچر فارمولا لکھ رہے ہیں یا آپ کے پاس جو ہے یہ آپ ڈیفرنسیشن کر رہے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن جو ہے یا آپ کی جو یہ جو مٹیریل آپ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ کیسے پرومنٹ نظر آئے اس کی لکھ کیسے اچھی ہو اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ آپ کی جو آہ جو باقی باتیں ہیں دوسرے پیپر سے ڈیفرنٹ نظر آئیں اچھی نظر آئیں تو اس کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ ڈیمانڈنٹ ویڈیوز ہیں آہ آہ میتھ فیزکس اور بائیو کی وہ بھی ویڈیوز آپ کو لنک میں مل جائیں گی نیچے ڈسکرپشن میں تو وہ بھی آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جس ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تھینکس کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو کولیگ ہیں ایک آہ سینئر ہیں کافی مجھ سے انہوں نے یہ ویڈیو بنانے میں مجھے کافی تھے ہیلپ آؤٹ کی کیونکہ وہ یہ پیپر جو ہے یہ پیپر انہوں نے سوالف کیا ہے اور کافی اپنے جو سالوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ انہوں نے مطلب کہ اس پیپر میں دکھایا ہے بتایا ہے اور کافی زیادہ میند سے سوالف کیا تو میں ان کو تھینکس کہنا چاہتا ہوں میری ہیڈ بھی ہیں وہ کیمسٹری کی ٹیچر ہیں تو چلے جی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے پہلے میری چینل پر نیو ہیں اور پہلی بار آ رہے ہو تو مجھے نہیں پتا یار بات جیسے بھی کرو سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے سبسکرائب کر دو کہ تو آپ کا میرا جو تعلق ہے یہ میرے خیال سے آپ کی طرح سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا کام اچھا ہے تو اپریشیٹ کرنے کے لئے سبسکرائب کر دینا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفیکشن وغیرہ ملتی رہے اور ساہ ساہ ویڈیو تم لائک کر رہی تھی ہوتی وہ ہمیشہ سے میری امید تم سے رہی ہے تو چلیں بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اکی بیٹا اب ہم اپنے پیپر پر آ چکے ہیں اب ہم اس پیپر پر اپنی پریزنٹیشن کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہیڈنگز ہیں یا ڈیفرنسیشن کے جو میتھڈ ہیں ڈیفرنسییٹ کرنے میں جو آپ ہیڈنگ یوز کرتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سٹرکچرل فارمولاز ہوتے ہیں یا کیمیکل ریکشنز ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک کوشن مانگا گیا ہے تو ہم اس کو اٹیمٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سٹارٹ لیتے ہیں پہلے اپنے فرس کوشن سے جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا جو فرس کوشن ہے وہ ہمارے پاس ہے اب تین آپ کے پاس کمپاؤنڈ گیون ہے یہاں پر ایچ سیل این ایس ٹو ایچ ٹو اینڈ بی اف تھری اب اس میں سے آپ کے پاس کون سا بیس ہے پہلے آپ نے مطلب کہ اس کو بتانا تو آپ سب سے پہلے اس کو آنسر کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس beliefs کیا ہوتا ہے مطلب کہ autonomy reinства بیس کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو اس. م نونے ایچ ٹو ایچ ٹو تین Toy Compound میں سے ایک آپ کے پاس лес ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے مطلب کہ اس طرح آپ نے بیس لکھا کہ اس میں سے بیس آپ کے پاس deren عائے آ رہے یا کیوں کا option ہے جو question مانگا ہوا ہے وہ آپ نے explain کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو three to four lines میں آپ نے اس کو بھی explain کر دینا ہے مددب کہ پہلے تو اس کا تھوڑا سا background دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے اس کو complete answer کر دینا ہے اسی طرح اب ہمارے پاس جو second question ہے آپ کے پاس کہ what is the importance of equilibrium constant chemistry آپ کے پاس جو equilibrium constant کی جو importance ہے آپ نے main body heading دے دی اس کے بعد آپ کے پاس جو یہ question ہے کہ equilibrium constant آپ کے پاس جو ہے reaction کے لئے کیا ہوتا ہے کیسے use ہوتا ہے اور اس کے سالسا جو اس کے use ہونے کے لئے جو آپ کے پاس جو three to four points ہیں main points آپ نے وہ لکھ دیا کہ آپ کو کیا کیا help out کرتا ہے reaction میں تو آپ نے مطلب کہ اس طرح سے آپ نے numbering دے کر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے آپ ادھر ABCD بھی لکھ سکتے ہیں اور roman میں one two three بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ ABCD لکھیں زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ یہاں پر roman میں question number given ہے تو آپ یہاں پر ABCD دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ آگے آجیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر کے ending line اس طرح سے لگا دیتے ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا پیپر میں خوبصورتی اس سے آجاتی ہے اس سے اچھا لگتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس آہ یہ question آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے کہ solution with hydrogen ion concentration جس میں جو water کی ایمفوٹیرک compound کی جو nature ایمفوٹیرک نیچر اس کو بتایا گیا ہے اس کے بعد آپ نے جو heading جتنی heading بن سکتی ہیں بنائیں زیادہ اچھا لگتا ہے پیپر کی outlook بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے concept ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے water کا as a proton acceptor اب آتے ہیں reaction پر کہ آپ reaction کو جب آپ اس طرح سے block میں بن کر دیتے ہیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے آپ کے پاس question ٹھیک ہے اچھا جی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب کہ میں ساتھ ساتھ کچھ questions کو scan کر کے بھی ڈال دوں گا تو آپ کو زیادہ مطلب کی editing میں جب میں کروں گا تو آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گے کہ جو آپ کے جو میں جب یہ scanning میں آپ کے جو boxes ہوتے ہیں یہ prominent ہو جاتے ہیں یعنی کہ واضح ہو جاتے ہیں آپ کے reactions جو ہیں وہ اچھے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ water as a proton acceptor water as a proton donor and then amphoteric nature کہ water کے amphoteric nature کیوں ہوتی ہے یا اس کے لیے کیا کیا آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے مطلب کہ جتنی بہتر headings بن سکتی ہیں جتنی زیادہ headings بن سکتی ہیں تو زیادہ بہتر رکھتا ہے اس کے بعد جو ایک question کہہ رہے ہیں complete and balancing equation آپ نے question کے اندر answer کرنا ہے صرف آپ نے reactions کو balance کرنا ہے اور complete کرنا ہے تو بہت simple question تھا اس کو answer کرنے کے لیے آپ کو مطلب کہ یہ ایک طرح کے مفت کے number ہوتے ہیں جو reactions کو آپ balance کرتے ہیں اور آپ complete کرتے ہیں تو simple آپ دیکھیں reaction کو آپ نے لکھ دیا اور اس کے ساتھ آپ ایک block بنا لیتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ reaction جو ہے مطلب کہ اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے یہ بھی complete ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ question دیکھ لیتے ہیں اب یہ question تھوڑا سا short میں lengthy type تھا لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کی جو given space ہے اس میں آہ کافی اچھے طریقے سے آہ complete کیا گیا مطلب کہ پہلے سے calculation ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے اب بعض لوگ مجھے اس دن کہہ رہے تھے کہ سر جو extra sheet کا یعنی کی b sheet کا concept آیا وہ اس پر بات کر دیں تو دیکھیں آپ میں آپ کو یہی پہلے suggestion دوں گا کہ آپ اس concept پر جائیں مت مطلب کہ آپ کو ایک جگہ دی بھی ہے آپ یہ اس کو cross کر کے آہ next sheet پر جائیں گے اور پھر اس کا attach کریں گے پھر irritate ہوتا ہے یعنی کہ میں اگر کہ اپنی بات کروں یا کسی بھی examiner کی point of view سے بات کروں تو examiner اس سے irritate ہوتا ہے کہ اس کو ایک extra paper کی طرف جا کر question number ڈھوننا پڑتا ہے اور پھر اس کو mark کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے ہی problem ہے مطلب کہ ایک یہ 13 to 14 line میں آپ کا question پورا آ سکتا ہے تو آپ اس کو اچھے دریقے سے attempt کریں اب دیکھیں اب آپ کے پاس question ہے یہ ہمارے پاس کہ آپ کے جو Clark method ہے اور آپ نے iron exchange method آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے taken hardness of water جو ہوتی ہے وہ remove کرنے کے لیے آپ نے Clark method لکھ دیا پہلے آپ نے پہلے اس کو بتا دیا پھر اس کے بعد reaction ہے اب reaction کو blocks میں جو بند کیا گیا ہے وہ اسی لیے بند کیا گیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا prominent نظر آتا ہے اب بعض بچے کہتے ہیں سر ہمارے پر time نہیں بچتا تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو آپ paper پہلے complete کر لیں لیکن یہ جو site کے margin lines ہوتی ہیں یہ پہلے لگا جا کریں paper آپ complete کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کو اگر time بچتا ہے تو آپ یہ reactions کو جو ہے اس طرح سے مطلب کہ block بہت زیادہ مطلب کے اچھی نظر آئے گی تو یہ suggestions آپ لے لیں اور ان کو آپ implement کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد دیکھیں ion exchange method ہے اس کو انہوں نے جو ہے لکھا گیا اس کے بعد پھر یہ جو reaction ہے اس کو block میں بن کے تو یہ ایک انتہائی زبردست look دے رہا ہے ایسے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ دیکھیں کہ ایک مطلب کے paper ہے ایک اچھے بندے نے solve کیا ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے ہی مل کر آپ کا جو paper ہے وہ اچھا نظر آتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے پاس یہ second یہ seven part second question کا اس میں آپ نے جو ہے casey لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا reversible reaction کے casey expression لکھنا ہے casey unit لکھنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ کے پاس reaction forward کیا ہے backward کیا ہے تو آپ دیکھیں مطلب کہ casey expression بہت آسان آپ لکھ سکتے ہیں casey unit لکھ سکتے ہیں لیکن جو 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 لکھتے ہیں آپ ان کو block میں اس طرح سے بند کرتے جائیں دیکھیں یہ block میں بند کیا ہے block میں بند کیا ہوئے تو اس سے مطلب کہ question تھوڑا سا اچھا نظر آتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے balance کیا اور reaction کو complete کیا یہ یہ جو eight number question آپ کے پاس تو اس نے جو ہے آپ کے پاس اپنے blockیں بند کر دی تو اس سے بھی جو ہے reaction جو question دوتے ہیں اس کی look جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے یہ acid range کے بارے میں question آیا ہے کیا acid range جو ہے یہ iron اور marble وہ کیسے effect کرتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے acid range کو بتایا ہے acid range کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کا iron کے ساتھ reaction لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ آہ calcium carbonate یعنی کہ marble جو ہوتے ہیں ان کا جو آہ جو chemical formula ہے وہ calcium carbonate ہوتا ہے پھر جو structure formula کی میں نے بات کی تھی وہ میں نے یہی بات کی تھی کہ جب آپ structure formula لکھتے ہیں تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب آپ structure formula لکھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے proper blocks میں بند کر دیا کرے proper blocks میں بند کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے آہ زیادہ اچھی look نظر آئے گی مطلب کہ آپ نے structure formula لکھ دیا اور ان کو block سے بند کر دیا تو یہ زیادہ اچھا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ جب بھی structure formula بنائے تو ان کو آپ block میں بند کر دیا کریں جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کے لئے important بات ہوگی کہ آپ جو ہے structure formula یہ نہ ہو کے سے بنا کر چھوڑ دیں اور اس کو جو ہے وہ just نہ label کریں نہ کچھ کریں اور اس کے بعد آگے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ کچھ ہوگا نہیں لیکن آپ کے marks کر جائیں گے تو وہ اس وہ آپ کے لئے جو ہے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا paper بلکور cancer ہو جائے گا ایسا تھا کوئی سین نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ایک آدھا marks بھی بہت important سکتا ہے اس کے بعد differentiator question ہے saturated unsaturated hydrocarbons کا وہی بات ہے کہ جب differentiation کی جاتی ہے اب differentiation میں نے شروع بتایا تھا کہ important concept ہوتا ہے تو differentiation میں آپ نے درمیان میں line لگانے ہوئی تھی دیکھیں سب سے پہلے definition definition دونوں کی ہوگئی اب اس line کے اوپر جو ہے اگر saturated unsaturated hydrocarbons cut بھی جاتے ہیں میں نے basic ویڈیو میں بتایا تھا تو کوئی فرق نہیں پتا اس کو پتا ہوگا کہ جو checker ہے کہ یہ ہمارے پاس saturated کا portion اور یہ ہمارے پاس unsaturated کا تو آپ saturated اور unsaturated جو ہے وہ top پر heading دے دیں اس کے بعد definition ہے preparation ہے stability ہے reaction with a came in a four examples مطلب کہ پانچ heading آپ کے پاس بہترین بن گئی اور آپ نے اس given space کے اندر جو ہے اس question کو complete کر لے اس کے بعد جو ہے آپ کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ question number three میں آپ کا four part ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ briefly discuss any two methods is used for the preparation of ethine آپ کے ethine میں جو اس کے preparation کے method ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کیا پہلے آپ نے ڈی ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف ایسے ہیلائٹ ہوتے ہیں آپ نے وہ لکھا اس کے بعد آپ نے اس کا reaction کو ایک بلوک میں بند کر دیا اس کے بعد پھر ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف تیٹرا ہیلائٹ مطلب کہ آپ نے وہ لکھا اور اس کے reactions کو آپ نے بلوک میں بند کر دیا تو ایک بہترین طریقے سے آپ کا question complete ہو جاتا ہے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ given space کے اندر ہی ہوتا ہے کوشش کریں کہ given space کے اندر کام کریں B sheet پہ جانے کی نوبت ہی نہ ہے آپ کو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ identification of saturated unsaturation آپ کے پاس اب یہاں پر جو میں انہوں نے لکھا ہے you can write only one method also آپ ایک بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں prefer کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس space کے اندر اگر اگر کے adjust کر سکتے ہیں تو آپ دو لکھ دیں ٹھیک ہے وہاں پر آپ ایک بھی لکھیں تو وہ acceptable ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کا paper جو ہے اچھا ندر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے reactions کو آپ blocking من کر دیں تو یہ بہت زیادہ مطلب کہ آپ کے paper کی جو لکھ ہوتی یہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اب ایسے میں جو ہے یہ جو concept ہے یعنی کہ جو short questions concept ہے یہ آپ long questions میں بھی apply کر سکتے ہیں بالکل long questions میں تو space آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے خیال باتوں کا رکھنا ہے آپ نے خیال باتوں ان باتوں کا رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر کہ آپ reactions لکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اور اگر کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہے کیا نام ہے آپ differentiation کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے جو headings ہیں ان کو complete کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے writing کا تھوڑا سا issue آتا ہے بچوں کو writing تھوڑی سی بڑی ہے تو writing آپ نے مطلب کہ اپنی چھوٹی کرنی ہے یعنی کہ writing کے جو الفاظ ہیں وہ چھوٹے لکھنے ہیں to the point جانے کی کوشش کریں لیکن اگر کہ آپ ایک question کو لکھ سکتے ہیں یعنی کہ to the point ہی لکھ سکتے ہیں concept جلے تو آپ کے پاس جو ہے وہ مطلب کہ کافی اچھا رہے گا آپ کے لئے تو میرے خیال سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہیں باتیں اور اگر کہ آپ کا اس سے relevant کوئی questions ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں comments میں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو response دوں تو چلیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھ کو اجازت دیجی اللہ حافظ